اس پیاز کے حوالے سے یہ جو پیاز ہے اس کے کیا فائدے ہیں اس کو کھانا چاہیے اس کو صرف ہم سالن میں مزے کے لیے ڈالتے ہیں یا سالن میں گوشت بھوننے کے لیے یا اس کے کوئی طبی فائدے بھی ہیں پیاز ہم سال کے بارہ مہینے استعمال کرتے ہیں اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پہلے پیاز سال بھر کے لیے لے کر کسی سٹور میں ڈال دی جاتی تھی اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا تھا دنیا بھر میں اس کی چھ سو نوے سے زیادہ قسمیں ہیں اور تقریباً پانچ ہزار سال سے یہ استعمال ہو رہی ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی استعمال ہو رہی ہو مگر پانچ ہزار سال کا ریکارڈ تو ہمارے پاس موجود ہے احرام مصر میں جو لوگ احرام مصر بنا رہے تھے جو مزدور کام کر رہے تھے وہ لیسن اور پیاز کا استعمال کیا کرتے تھے قوت کے لیے اپنی رضا میں لیسن اور پیاز ان کی لازمان شامل ہوتی تھی پیاز کا اصلی وطن تو وستی ایشیہ ہے قدیم مصری اس کی پرستش کرتے تھے اس کو دوام کی علامت سمجھتے تھے انہیں یقین تھا کہ یہ ملنے کے بعد انہیں محفوظ رکھ سکتی ہے اس لیے تدوین کے وقت مردے کے ساتھ پیاز بھی رکھی جاتی تھی جب مردے کو دفن کیا جا رہا ہوتا تھا تو اس کے ادگرد پیاز بھی ڈال دی جاتی تھی بنی اسرائیل میں نے حضرت موسیٰ سے منو سلوہ کے بجائے جو چیز مانگی وہ پیاز تھی قدیم یونانی کھلاریاں کھلاری اولمپک کھیلوں میں شرکت کے لیے تیاریاں جب کرتے تھے تو وہ طاقت کے لیے ٹانک کے طور پر پیاز کھایا کرتے تھے اور بہت صاحب پیاز وہ کھاتے تھے بلکہ وہ اس کے کھانے کے ساتھ اس کا رج بھی پیا کرتے تھے یعنی اس کا رج نکال لیتے تھے اور جسم پر مالش بھی کیا کرتے تھے اولمپک کھلاری پیاز سہت پرور نباتی کیمیکل فائٹو کیمیکل رضایت بخش اجزاء بھی فرام کرتی ہے اور اس میں مانے تقصید اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو ریشوں اور خلیات کو تقصیدی اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں جسم میں بننے والے نقصان رسا فری ریڈی کولر اجزاء کو جسم سے خارج کرتی ہے اور ان کو خون میں شامل کر کے چربی اور رونی مادے کو گاڑا نہیں ہونے دیتی بلکہ وہ اس کو پتلا رکھتی ہے پیاز ورم اتارنے کے لیے اس کو پیاز کو بھوبل میں اس کو رکھ کر بھول بھولا لیا جائے اور ورم کی جگہ پر باندیا جائے تو ورم دور ہو جاتا ہے اور نیم گرم حالت میں ہی ماؤف حصے پر جو حصہ جہاں پر ورم ہو اس پر رکھنا چاہیے بہوشی کی حالت میں پیاز کٹ کر اگر اس کی تیز بھول سنگائی جائے تو بہوش ہونے والا فرد جو ہے وہ ہوش میں آ جاتا ہے اختناق الرحم ایک بیماری ہوتی ہے یہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ہوتی ہے اور دوسری جنگ عظیم میں فوجیوں کو یہ بیماری ہو گئی تھی اس میں یہ بہت فائدہ کرتی ہے اعتباس بول یعنی پشاب کی بندش ہو جائے پشاب نہ آ رہا ہو یا اعتباس حیز نہ آ رہا ہو تو اس میں پیاز کو پانی میں جوش دے کر استعمال کرانا چاہیے پیاز کا رس اور شہد ملا کر چٹانے سے سوال شعبی دمیں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں یہ بہت فائدہ کرتی ہے اور بہت جلدی آرام آ جاتا ہے حیزے میں پیاز کے پانی کو پچیس میلی لیٹر پیاز کا پانی اور ایک تولہ چونے کا پانی ملا کر پلانے سے حیزے میں فائدہ ہو جاتا ہے زوف بام میں پیاز کا رس شربت یا آب پیاز کے ساتھ پلانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر اگر پیاز کا رس شہد اور گھی تینوں چیزوں کو ملا لیا جائے اور پھر پیا جائے تو زوف بام میں یہ بہت کام کرتی ہے گوشت پکاتے وقت اگر دو دفعہ پیاز کا بھگار دیا جائے تو یہ اور وہ جو گوشت ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے طاقتور رضا بن جاتا ہے پیاز آواز یعنی جو لوگ گانا گانے والے اپنی آواز کو سریلی بنانا چاہیں پیاز کھائیں گے تو ان کی آواز میں سریلہ پن پیدا ہو جائے گا پیاز جراسین کش بھی ہے اور اسی لیے وہ اپنے مردے کے ساتھ پیاز کو دفن کیا کرتے تھے کہ وہ جراسین کو ختم کرے گی اگر پیاز کو چھیل کر فرش پر پھیلا دیا جائے تو تمام جراسین ہلاک ہو جاتے ہیں بعض جگہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ پیاز چھیلنے کے بعد پیاز کے جو چھلکے ہیں ان کو اپنے گھر میں پھیلا دیا جاتا تھا تو اس سے وہ جراسین کش اسپری ایک طرح سے ہو جاتا تھا اس کا عرق کانوں میں ٹپکانے سے کانوں کا میل صاف ہو جاتا ہے اور قوت سماعت میں اضافہ ہوتا ہے جن لوگوں کو سننے میں مشکل ہوتی ہے اور اونچا لوگ سنتے ہیں کانوں میں میل ہوتا ہے وہ پیاز کا عرق کانوں میں ڈالیں تو اس قوت سماعت بھی بڑھے گی اور کان کا میل بھی صاف ہو جائے گا پیاز کو مناسب مردار میں کھانے سے چہرہ سرک ہو جاتا ہے چہرے کی زردی چہرے پہ جو پیلا پن ہوتا ہے ایک بیماری کی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پستان کا ورم یا اس میں پھوڑا ہو جائے اور زخم بن جائے اور آرام نہ آرام ہو تو پیاز کا مرہم بنا کر لگانے سے زخم جلد ٹھیک ہو جاتا ہے پیاز کا یہ جس کا مرہم جس کا ذکر میں نے ابھی میں نے کیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تل کا تیل دس طولہ اور ڈھائی طولہ پیاز کا رس لے لیجے اور دونوں کو پکائیے اس کے اندر نین کے پتے بھی جلا کر اس میں شامل کر دیجے اور آخر میں ایک طولہ موم ڈال دیجے یہ مرہم بن جائے گا دھائی طولہ پیاز کا رکھ دس طولہ تیل کو پکائیے اس میں جلے ہوئے نین کے پتے ملا لیجے اور آخر میں ایک طولہ موم ملا لیجے یہ بہت اچھا مرہم بن گیا یہ مرہم پھوڑے پہ لگانے کیلئے خصوصاً ایسے پھوڑے کہ جو ورم کی وجہ سے بن گئے ہوں ان کو ختم کرنے کیلئے یہ بہت فائدے مند ہے معزوز ناظرین اس وقت ہم اپنے پروگرام میں ایک وقفے کے جانب جا رہے ہیں وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں موسیقی معزوز ناظرین ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوشاندیت کہتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں پیاس کی افادیت پر کہ پیاس کے کیا کیا فائدے ہیں پیاس کو چربی کے ساتھ پکا کر کھانے سے سینہ اور پھیپڑوں سے لیزدار مواد خارج ہو جاتا ہے اور سینہ صاف ہو جاتا ہے ذیک و نفس یعنی دمہ میں پیاس کا رس ایک طولہ شہد ایک طولہ کھانے کا سوڑا پانچ طولہ صبح اور شام ایک ایک کمچہ کھانے سے دمے کی شکایت دور ہو جاتی ہے آنکھ میں جالا پڑ جاتا ہے یا پھنسی کوئی ہو جائے بسارت میں جوف آ جائے آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنے لگے تو پیاس کا رس شہد میں ملا کر سلائی سے آنکھوں میں لگانے سے بسارت میں اور آنکھوں کے جالے میں فائدہ ہوتا ہے پیاس کا اچار پیاس کا اچار جگر اور تحال کے لیے مفید ہے چند روز کے استعمال سے شفا ہو جاتی ہے یعنی پیاس کا اچار ہم صرف مدے کے لیے کھاتے ہیں مگر مدے کے ساتھ ساتھ وہ فائدے بھی بہت کرتا ہے خصوصا جگر اور تحال ہمارے جسم کے بہت بڑے اہم آزا ہیں اور ان کے فعل کی خرابی سے پورا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جگر کی خرابی سے اور تحال کی خرابی سے تو ان کو درست کٹنے کے لیے غزہ کی غزہ دوا کی دوا پیاس کا اچار استعمال کیجئے پیاز اور کلونجی کو چلم میں بھر کر پینے سے دات کا درد دور ہو جاتا ہے اگر دات میں درد ہو رہا ہو بہت شدت کی تکلیف ہو تو حقے کی جو چلم اب تو حقے کا رواج نہیں ہے جہاں پر حقہ ہوتا ہو وہ پیاز اور کلونجی کو اس کے چلم میں ڈال کر اس کو اگر کش لگائیں تو دات کے درد میں اور سر کے درد میں آرام آ جاتا ہے سر کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے پیاز کا رس شہد میں لگانے سے سر کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں بال خورا جب ہو جاتا ہے تو اس میں پیاز کا رس شہد میں ملا کر سر میں لگانے سے بال مضبوط بھی ہوتے ہیں ہم آج کل مسنوعی چیزوں پر اور کنڈیشنر اور شیمپو اور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں قدرتی جو چیزیں نیچرل ہمارے پاس موجود ہیں اس کا اس طریقے سے ہم استعمال نہیں کرتے جس طریقے سے کرنا چاہئے پیاز کا رس اور شہد دونوں بہت عام سی چیزیں ہیں اور ہر جگہ آویلیبل ہوتی ہیں ان کو سر میں لگائیں تو بال بھی جنا بند ہو جائیں گے آپ کو کسی بیوٹی پالر اور کسی ہیڈریسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پیاز کو اچھی طرح رگڑ کر گلے پہ لیپ کرنے سے بلغمی خانسی خونناک رفع ہو جاتا ہے پیاز کو دہی اور شکر ملا کر کھانے سے گلے کو فائدہ ہوتا ہے بال خور ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے بال یعنی تو بال گرتے ہیں پوری جسم کے بال مگر بال خورے میں کوئی پیج بن جاتا ہے جسم کے سر کے اوپر گول دائرے کی شکل میں ایک جگہ سے بال اڑ جاتے ہیں مردوں کے داڑی میں سے آپ نے میں دیکھا ہوگا کہ بعض جگہ سے موچوں کے پاس سے داڑی کے پاس سے سر میں بال خورہ ہونے سے بال اڑ جاتے ہیں وہاں پر پہلے خوب اچھی طریقے سے کسی موٹے کپڑے سے اس جگہ کو جلد سر کی اس جلد کو رگڑا جائے اور پھر وہاں پر پیاز اور شہد ملا کر لگا دیں تو انشاءاللہ بہت اچھے بال نکل آئیں گے بال خورہ ختم ہو جائے گا پیاز کھانے سے جلد کے مسام کھل جاتے ہیں اور زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں امراض قلب میں روزانہ دس میلی لیٹر پیاز کا رس پینا بہت مفید ہے یعنی پیاز کھانا بھی اور پیاز کا رس بھی جو لوگ پیاز کا رس استعمال نہیں کر سکتے وہ پیاز کھالیں پیاز کھانے سے ہی فائدہ ہوگا موزیز ناظرین ہم آپ کے اس وقت بات کر رہے ہیں پیاز کی افادیت پر اس وقت ہم ایک وقت دون کے پروٹین کو داہی دودھ حضم بنا دیتے ہیں یہی بیٹریا آتے میں پہنچ کر آتوں کے نقصان دودھ دے کھیڑوں کو ہلاک کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے موں کے چھالے کو دور کرتا ہے جب چھالے جو موں میں چھالے ہوں تو ہر کھانے کے بعد یا کھانے میں دائی